کہ دوسرا اس کے لئے کہے تو یہ سب سے بہتر ہے ایک بھائی نے فرمایا تھا کہ کیا حالت روضہ میں سمندر کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے کیونکہ وہ کھارا سا ہوتا ہے کھارا ہوتا ہے نمکین ہوتا ہے بہت زیادہ دیکھیں سمندر کا پانی بلکل پاک ہے پاس صحابے کرام بخاری کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہویا اور انہوں نے عرص کیا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمندر کے سفر پر جاتے ہیں اور کئی کئی دن ہمیں سمندر میں ہو جاتا ہے ہمارے پاس جو پانی ہوتا ہے وہ صرف پینے کے لئے ہوتا ہے تو ایسی حالت میں ہم وضو کے لئے کیا کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم سمندر کے پانی سے وضو کرو کیونکہ اس کا پانی پاک ہوتا ہے تو لہذا سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں اگرچہ اس میں بہت زیادہ گندگی گرتی ہے ہماری جتنی سیوری کا گندگی ہے وہ سب سمندر میں گرتی ہے اسی طرح ساحل سمندر پہ نہاتے بے بچے پشاپ کر دیں اس میں تو یہ کوئی بائیت تو بات تو نہیں ہے لیکن چونکہ وہ بہت کثیر پانی ہوتا ہے اور کثیر پانی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب تک اس میں نجاست کا رنگ بو یا مزہ ظاہر نہ ہو اسے پاک ماننا واجب ہے لہذا اسے پاک ہی تصور کیا جاتا ہے اور اس میں وضو کرنا شرعان جائز ہے ہاں حالت روضہ میں بہتر یہ ہے کہ اس سے کلی نہ کریں کیونکہ وہ نمکین ہوگا اور نمک مہوں میں آئے گا اور بلا عذر ذائقے دار چیز کو استعمال کرنا حالت روضہ میں یہ منع لکھا ہے تو بہتر ہے کہ کلی نہ کریں کیونکہ کلی کرنا وضو میں سنت ہے کوئی فرضی واجب تو ہے نہیں لہذا کلی نہ کریں باقی مکمل وضو کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں